عذاب کے فرشتے بھی آتے ہیں عذاب کے فرشتے پہلے اس مدفون میت کو اس کے سیدھے ہاتھ کی جانب دائی جانب سے آتے ہیں اس مومن کی نمازیں کھڑی ہو جاتی ہیں ربی جالی مقیمہ صلاتی و منصریتی اس کی نمازیں رکاوٹ اور آر بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں یہ نمازی تھا ہم تجھے اس کو عذاب نہیں دینے دیں گے فرشتے پھر پائنٹی کی جانب سے آتے ہیں اور پھر کیا کھڑی ہو جاتے ہیں اس کے مسجد کی طرف چل کے جانے والے قدم رکاوٹ بن جاتے ہیں یہ نمازی تھا اس کی شان یہ تھی کہ اس کا دل مسجد سے جڑا تھا یہ تو اللہ اللہ اس کے ایک ایک قدم پر اس کو اپنا مہمان بنا رہا تھا اس کی عزت کر رہا تھا اس کے ایک ایک قدم پر اس کے لئے دس دس نیکیاں لکھی گئی ہیں اس کے عمال نامے پر ہم اس کے قدم جنت کے مسجد کی طرف جانے والے اللہ کے گھر کی طرف جانے والے قدموں کی وجہ سے ہم تمہیں اسے عذاب نہیں دینے دیں گے یہ شوق اور رخبت سے مسجد کی طرف جاتا تھا اس کے بیٹے مسجد کی طرف جاتے تھے ہم تمہیں اسے عذاب نہیں دینے دیں گے اچھا پھر وہ عذاب کے فرشتے بائیں ہاتھ کی طرف سے آتے ہیں طویل حدیث ہے میں اس سے آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں جب اس کے الٹے ہاتھ کی طرف سے آتے ہیں یہ اپنے مال میں سے اللہ کا حق نکالتا تھا یہ کنز کی آیت کو پڑھنے کے بعد واللہ زینہ یقنی زونہ زہب والفزہ تھا پڑھنے کے بعد یہ ڈرتا تھا یہ لرستا تھا یہ اپنا معلوم اللہ کا حق نکالتا تھا یہ زکاة عطا کرتا تھا اپنی کھیتی باڑی پر اپنے کاروبار پر اپنے سونے پر اپنی چاندی پر اپنے مال پر زکاة دیتا تھا ہم تمہیں سے چھونے نہیں دیں گے پھر وہ آگے سے آتے ہیں صدقہ صدقہ جو قیامت کے دن سایا بنے گا عشق سائے میں داخلے کا ذریعہ بنے گا جہنم کی آہد کو تھنڈا کرنے کا ذریعہ بنے گا اللہ کے غزب کو بجھانے اور تھنڈا کرنے کا ذریعہ بنے گا یہ صدقہ سامنے سے کھڑے ہو جاتا ہے اللہ کی محبت میں وہ دیتے تھے جو دیتے تھے اور دل ان کے لرس رہے ہوتے تھے یہ اللہ کی محبت میں دیتے تھے وہ آت المال على حب ہی دیتے تھے یہ خرچ کرتے تھے موت سے پہلے خرچ کرتا رہا آخرت انویسٹمنٹ بینک میں جا کے تو دیکھو اس کا کتنا اکاؤنٹ ہے ہم تمہیں اس کو چھونے نہیں دیں گے آگے سے رک جاتے ہیں پھر اس کے سرحانے کی جانب سے آتے ہیں کیا رکھتا ہے یہ قرآن جو میرے ہاتھ میں ہے یہ قلام جو اس میں اور آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ قرآن کھڑا ہو جاتا ہے وہ قرآن جو قیامت کے دن سفارش رد نہیں کی جائے گی وہ سرحانے کی جانب کھڑا ہو جاتا ہے یہ تحجت میں کھڑی ہو کہ قرآن پڑھتی تھی یہ قرآن کی آیات کو سمجھ کے پڑھتی پڑھاتی تھی سیکھتی سکھاتی تھی یہ قرآن کی عالمات تھی قرآن کی آملات تھی قرآن کی خافظات تھی قرآن کی حاملات تھی ہم اس کو چھونے نہیں دیں گے یہ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلما ہوتی تم اس کو چھو نہیں سکتے ہٹ جاؤ قرآن ہٹا دے گا اور یہ عذاب کے پرشتوں سے یہ مومن بچا لیا جائے گا قبر کھلی بھی ہو گئی کشادہ بھی ہو گئی روشن بھی ہو گئی ایک ساتھی بھی مل گیا خوشبو بھی آ گئی جنت کا لباس بھی مل گیا جنت کا بچھونا بھی مل گیا نیند کا سکون بھی مل گیا مایوسیاں ختم ہو گئی نا امیدیوں کے بادل چھٹ گئے جنت کے محلات دیکھ لی اب اور کیا چاہتے ہیں اللہمہ نسوہ شتگبری اللہ و اللہ